موسیقی 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 یہ جلدی سے چمچے لے کر آم مجھ سے تو سبر نہیں ہو رہا اتنے دن بعد اتنا اونڈا زردہ ہے یہ جون رہے تھے جی گاؤسا یہ آپ کو کیسے ملا صبح تھانے جانے سے پہلے میں نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا یہ گناہ بٹنا ہو پولیس ایک دو روز اس کو اپنے کسٹڈی میں رکھے گی پھر چھوڑ دے گی یہ کیا تماشا ہے تم نے نکا ناما اس کے مو پر مارنا تھا میں کیا کرتی سب کچھ بہت تیزی سے ہوا پاگل لڑکی پتہ کیا ہے زولفی کی ویسے بہت بددل ہو گئی تھی میں کہ اور اپنی گرف تاری دے دی یہ جانتے ہوئے بے کہ تم بے کسورو ہی ایسے موقے پر تو شیر نہیں بن کے اپنے حقوں کی تاپوس کرنا چاہیے تھا میں اور کیا کرتی پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا مجھے اچھا یہ بتاؤنے کا ناما کا ہے امی کے باس ہے ویری گوٹ میں نے بات کی ہے اسے چو سے کوئی پرچہ نہیں کٹا اسے ایسی کاروائی کی ہے جاتی نا تو اس موٹے کی پیٹی اتروا دیتی خیر اس کو تو میں باد میں دیکھوں گی بھائی اللہ میں گھر جا سکتی ہوں جی آپ جا سکتی ہیں مگر کس کیلئے گھر جا رہی ہو زولفی کیلئے اس شوہر کیلئے جس نے اپنے ماں باپ کے کہنے پر تمہیں حوالات پی چھوڑ دیا بلکل پاگل ہو پاگل نہیں ہوں جگنوں ہوں اب چلنا ہی ہے یہ ہی رہنا ہے ہای اللہ نہیں نہیں چلے بھائی مری پہنچ کر تم اسے طلاق بجواد ہوگیا میں اس میں سمبل دیا ہے بہتر یہ ہی ہے کہ اب تم اس سے کوئی رابطہ مت کرو بابا صاحب جو لڑکی حوالات میں ایک رات گزار لے وہ تمہارے نکاح میں نہیں ہو سکتی آگے سے رائٹ ٹرن کر لو زلفی زلفی نکاح یے بچے دروازہ کھول موسیقی 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 لگتا ہے زلفی جنگوں کو چھوڑ کے چلا گیا موسیقی مجھے بھی پان بنا دو سارے پان ختم کر جاتی ہی ہر دفعہ ہے یہ الزام بھی تم نے مجھ پہ لگا دیا اکتھا بھی ختم ہی ہوگی اے تجھے کیا ہوا بخار ہے آپا بات ہوئی جگنوں سے تمہاری اے وہ نیگوڑی تو فون ہی نہیں اٹھا رہی اے یہ تھانے والے فون بھی تو لے کے رکھ لیتے ہیں اے آپا ایسی باتیں تو نہ کرو اممہ ہائی 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 کروازہ ایسا بہار بہار کھلا وے تم لوگ مجھے سے تخت پہ بیٹھے ہوئے کوئی گتہ بلہ آجاتا تو اممہ کیسی ہو اے ہارارت سی لگ رہی ہے اے ٹھیک ہے تو اے جگنوں اے تو پہلے ہی کہتی تھی یہ لڑکی گھر بسانے والی نہیں ہے اے بلکل ٹھیک کہتی نہیں تو اے تھانے والے تو نہ جانے کیا کیا حشر کرتے لڑکیوں کے ساتھ اے جانے دو خالا کشو تمہاری دباغ اے اللہ اممہ اے جلدی چپل اٹھا کے سنگا اے جلدی لاتے چپل اٹھا اے آپا شاہ جاہاں اے اے کوئی چپل نہیں سنگائے گا میری اممہ کو پانی لے کیا اممہ کے لئے اے ہاں پانی لاتے لگا ہمارے تو چپل سنگانے سے فورا حوش آ جاتا اے ہمارے تو خالا جانگے اممہ اے اوٹ جاک اممہ 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 اکھے کھولو اممہ امم امم اممہ اممہ اے جگنو کیسی ہے اب شاہ جہان اممہ بہت اچھی ہے اللہ نے شکر ہے ہاں ہلا ہلا کہ اممہ کی طبیعت خراب کر دی تم لوگوں نے شرم نیاتی تم لوگوں کو ہے اے لو اے اور سن لو اے کشو اے کشو زرہ ادھر تو آ اے بھئی دنیا والوں سن لو زرہ ان کی اممہ کو بھی ہم نے ہی بیمار ڈالا ہے ہاں تو اور کیا ہر وقت اممہ سے کہتے رہتے ہو کہ جگنو کو اب گھر سے نکالا تو جگنو کو تب گھر سے نکالا پریشان کر کے رکھ دیا میری اممہ کو تم لوگوں نے اے تو اس میں جھوٹ کیا ہے نکالی نہیں گئی ہو تھانا کا چہری نہیں ہوا نہیں ہوا میں ہاں اپنی مرضی سے آئی ہوں وہ بھی اپنی اممہ سے ملنے کے لئے بس یوں ہی اے بس یوں ہی بس یوں ہی آئی ہے یہ تو اممہ کی سگی ہاں اور بینک سے پیسے بھی نکلوانے تھے اے پیسے ہاں پیسے میرے خود کے لئے تم لوگ تو ہر وقت سر پہ سوار رہتے ہو میں تو چائے بنانے جا رہی ہوں اے جگنو تو ایک پیالی میرے بھی بنا لیجیو اری کمبخت زہر ڈال کے لے آئے گی تیرے لیے چائے میں بھائی میں نے تو اسے کہا کہ ما بوئی پڑھنے کا ایسا کیا شوق ہے اگر چھوٹیاں لے ہی لیتھی تو کیا حرج ہے ہمارے دیور کے بھی انوکھے رنگیں انوکھا لارلا بھائی نزالہ ماچائل تم بھی سوچ رہے ہوگی کہ سب کیا ہو رہا ہے جی عجیب تو مجھے لگ رہے لیکن اب میں واپس جانا چاہو گی بہت روز ہو گئے یہاں واپس ابھی تو تمہاری ماما آ رہی ہے ماما آ رہی ہے لیکن ابھی تو میری ان سے بات ہوئی تھی انہوں نے تو مجھے نہیں بتایا نہیں بتایا میں بھی شیفکوٹ بھول گئی اور ابھی کل ٹونی انویر بھی آ جائے گا اس کا بڑا بھائی تو بھو برونک لگے گی لیل بھی اپارٹی ہاں بغسالہ اور ویسے بھی تم نے تو چھوٹیاں لی بھی ہے نا ہاں لیکن اب میں بہر ہو گی ہوں یہاں بہر ہو رہی ہو بھائی تم لوگ ایسا کرو کہ لانگ درائف پہ چلے میں جب تم لوگ کی ایچ کا تھا تو میں تو سیدھا نتیا اگل ہی چلانا تھا اس کی آپ مما کے ساتھ ہاں میشی ریسٹ ان پیس بھائی تم دونوں سیفل ملوک چلے جاؤ یا کشمیر چلے جاؤ کہیں جاؤ مائی بوئی جسٹ کو ہاں جی جاتا ہوں بلکہ ایکسکیوز می بلکہ سلسے 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 چلا گیا چلا گیا شرمیلا بچہ ہے اس بری شای ہے ہمارے زمانے میں لڑکیاں شرما کے چلی آتی تھی آج کل لڑکے گھومگٹ نکال کے چلی آتی تھی سلسے 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 ہاں وہ تو ہیں ہی پاگل کس کے میں لگتے مجھے سلسے 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 آئی ہے ہاں ہاں تمہیں سے تو ملنے آئی ہوں اور پھر بنک کا کام بھی تو تھا نکال رامہ کدہ ہے میرا جو شنو سچ بتا دے سب ٹھیک تو ہے نا ہاں ہاں سب ٹھیک ہے امم ایک بات کی پیچھے پڑ جاتی ہو تو جنفی گاؤں گیا ہوا ہے تو میں نے بھی گاؤں جانا تھا تو میں نے سوچے جانے سے پہلے تم اسمیں گئے اس لئے آگے میں تو ایسی حولا چکرا کے گری ہے تو شکر ہے کہ کوئی ہڈی وڈی نہیں ٹوٹی لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں اللہ نہ کرے ایسا ہوتا اور اممہ بس اپنا تم اپنا دل مضبوط کر لو جب کسی غریب لڑکی کی شادی اپنے خوابوں کے شہزادے سے ہوتی ہے تو زندگی پوروں کی سیج کی طرح نہیں ہوتی اممہ بڑا حوشیار رہنا پڑتا ہے تو تو بڑی حوشیار ہو گئی امم ہاں تو اور کیا ایسی کمزور بمزور نہیں ہوں میں اور تم بھی اس طرح کمزور مک پڑ جائے کر اممہ بھائی سوپی نہ تھا تو ایسی بتا دی تھی بنوا دی تھی میں صدری گی نہیں جو گلو میں تو کل ہی سمجھ گیا تھا جب تم نے بھانجی کے رنگ دیکھ کے پر پورجے نکالے تھے اور لالچی عورتوں کی طرح پیسے مانگے تھے واپس بھی تو کر دیئے تھے وہ تو سگے کے رنگ دیکھ کے کیے تھے سب سمجھتا ہوں میں کر تو دیئے تھے نا جواب دیئے جا رہی ہے جواب پہ جواب تو کیا کروں گونگی تو نہیں ہوں نا دھوں گا ایک کونی ساروقت ناراضی رہ نا اور کیا دات نکالتا رہوں ٹوٹ پیس کا اشتہار نہیں ہوتی زندگی تو میں تو کوئی منجن کے اشتہار میں بھی نہ لے کیا بڑ بڑا رہی ہے کیا کہا کچھ نہیں بھائی لہجہ دیکھو کس قدر جاہل ہے یہی انداز تھے تمہاری بھانجی کے جو تھانے گئی تمہیں بھی لے جانا چاہیے تھا اور جوتے مارنے چاہیے تھے ایک سو اسی آپ کے گئی نا تو واپس نہیں آؤں گی ماتا نا خدا کے لئے ماتا نا وہی رہ جانا میں بھی ڈھونڈ لاؤں گا کوئی نازک پری کوئی تِتلی کوئی جھگنوں ہلکا مت لے نا بڑی آئی ڈونڈ کے نکالنے آلی جا رہی ہوں لیکن یہ بابا ساپ کو بتا دینا کہ زلفی کو ان کے سامنے یوں بڑا کے لے جاؤں گی تمکیاں دے رہی تھی اس کی یہ مجال آج تک کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا جو مجھے تمکی دے جب نوں جب نوں جب نوں جب نوں جب نوں جا رہی ہو ہاں خالہ کشو مگر جاؤ گی کہاں سنے تمہارے شہر نے تو یونیورسٹی بھی چھوڑ دی خالہ کشو ایک بات تو بتاؤ یہ اس قسم کی باتیں تمہیں بتاتا کون ہے ارے میں بتانی کس نے ہے کوئی نہ کوئی کہہ ہی دینا دیتا ہے تو سمجھو خالہ کا پتہ کینسل یہ شرم کیا آل فول بکھے جا رہی ہے سچی کہہ رہی ہوں خالہ کشو بھئی بڑے ہی ہینسم ہیں بلکل وحید مراد دکھتے ہیں وہ اور سچی بات تو یہ ہے کہ اگر تمہارا دل خالو سے مطمئن ہوتا تو تم ادر ادر میری جاسو سینہ کر رہی پھرے ہوتی اے ہم بے کیا جو مرضی کرتی پھر ہو شکریہ شکریہ لالیکم خالہ کی شو یہ کمینہ بھوڑچی بھی ساری غلط غلط ریپورٹیں مجھے ہی دیتا ہے ایک بات تو جگنوں نہ صحیح کہیں ہے پڑ نہیں یہ دنیا والے کیا کہیں گے کہ اپنی ہی بھانجی کی ساس بن گئی میری مد کو بھی کیا ہوا ہے مجھے لیکن مجھے ہم زیادہ وقت زائے نہیں کر سکتے تم ساری باتیں اپنی والدہ کے کان میں ڈال لیکن بابا صاحب ماما یہ ساری باتیں سن کے کہیں انکار ہی نہ کر دیں نو نو انکار نہیں کریں گے بلکہ تم اپنی ماما کو یہ کہنا کہ کسی لڑکی کا چکر وکر ہے اور وہ باپ گئی ہے شاہدی کا نہیں بتا رہا بابا صاحب لکمہ چائل میری عزت کا سوال ہے تم مجھے بابا صاحب کہتی ہو میری عزت کا خیال کرو وہ لڑکی میرے لئے چیننج بن گئی ہے بلڈی گورڈ ڈگر ضلقی کو کابو میں لکھنے کے لئے ضروری ہے کہ ان دونوں کی شادی جلدہ جل کر دی جائے آپ کی بات بالکل درست ہے لیکن وہ جس قسم کی لڑکی ہے آپ کی خیال میں وہ ہماری جان چھوڑ دے گی چھوڑے گی بالکل چھوڑے گی ابھی تو اس کو معلوم ہے کہ ہم سارا بھک زلفی کی نکلانی نہیں کر سکتے لیکن جب شادی ہو جائے گی تو بی بی تو نظر رکھے گی نا that's what women do I know I know مجھے اپنی بہن کے بارے میں فکر مانے مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے مجھے مجھے ڈر لگ رہا ہے وہ جیسی لڑکی ہے مجھے خوف آرہا ہے اس سے مجھے مجھے کوئی فکر نی تھی کوئی پروانی تھی مجھے 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 تم سے بڑی امید تھی Baba صاحب میں پوری کوشش کروں کی کوئی ایسی بات نہ ہو جستے آپ مایوس ہو جائیں لیکن مجھے ماما سے بہت دیٹیل میں بات کرنی ہوگی بات کرو ماں ڈیٹیل میں کرو ڈیٹیل میں لیکن جب ٹونی آمین تنویر آجائے تپک دن ڈیل دن اے کشو تم نے تو بلا وجہ کا فسانہ گھڑا زلفی چلا گیا تھا جگنو نے سوچا کہ مجھ سے ملنا رہ جائے گا سو وہ رک گئی اور مجھ سے ملنے آ گئی اے مجھے تو اس موہ بخشی نے بتایا تھا چھوٹا ہے بدبخت تری کاہے کو میری بچی کے پیچھے ساری دنیا پڑ گئی اے پتہ نہیں کہا ہے کہ پرخواست نکالتے ہیں میری ماسوم جگنو سے اے تمہاری ننی جگنو اسرائیل کی ایجنٹ ہے اس لیے ہم سب اس کے دشمن ہیں اے اپنے ایمان سے بتانا آپا بلا وجہ کا تمہار لگاتے ہیں میری بچی پر اے اب وہ موہ بخشی ہے نا اسی کو دیکھ لیں ناز پیٹے اللہ سمجھے گا اے بم سمیٹے اسے تو چھیل کوئے کھا جائے اس کی بوٹیاں بلا وجہ کا میری بچی کو بدنام کر کے رکھ دیا اس نے اے آپا شاہ جہاں یہ تم ان پہ رکھ کے مجھے تو نہیں سنا رہی اے ہائے میں کیوں تمہیں کہوں گی آ بھائی یہ بھی تم نے خوبی کہی باپ آپ کا کیا نبھا رہے ہیں نا وہ بم ناموراد ہم پہ کیوں نہ آکے پھوٹ جائے یہ آوائی تاوائی لڑکیاں جو بنی پھر رہی ہیں نا آپا اصل زمانہ تو انہی کا ہے اے بس بھی کر دے کہ شک کیوں بات کو بڑھاوا دے رہی ہے ارے وہ بھلا اپنی ماجائی کو اتنی بڑی بات کہے گی کیا اے دل میں ہوگا جب ہی نا اے قسم لے لو آپا اچھا بھائیہ اب یہ تکہ فضیتی ختم کرو اب دیکھنا یہ ہے کہ اپنی جگنوں کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور ابھی آگے کیا کیا گل کھلاتی ہیں ہماری لادو بھی اے شربت دوسرا بنا کے بھیجو میں نے پینے کیسے جیسا ہاں میں جگنوں دکھنی رہا تو یہ کیا کر رہی ہے میں ہاں کیا کر رہی ہے مجھ سے بات پوچھو باتاؤ ذلفی کو کہا لیکے گئے گئے ہیں وہ لوگ مجھے کیا پتا اے باتا میں نے کہا نا مجھے نہیں پتا بتا نا اب کیا اس داں پیپر لکھ کر دوں تجھے چھک ہے نا بتا لیکن اس بڑھے بھوتنے کو بتا دے نا کہ جہاں مرزی چھپ دے دھونکے نکال لوں گی میں ہاں آلی جا جا بڑی آئی ڈونڈ کے نکالنے آلی جا رہی ہوں لیکن یہ بابا ساب کو بتا دینا کہ زلفی کو ان کے سامنے یوں پڑا کے لے جاؤں گی اگر اپنا فضل کا چاہتا بڑی آئی کپتان تھی نا پہلے جہاز اڑھاتی تھی لے جاؤں گی زلفی صاحب کو اڑھا کے اللہ جالے کس کی روح ہے اس کم بخت کے اندر اللہ زلفی صاحب پیچھا چھوڑتی ہے نا بکشی جی کی مجھے تو پیسوں کی فکر لگ گئی تھی چور آ گئی تمہیں چاہیے تھا کہ تم اپنی ماں اور خالہ کو سب کچھ بتا دیتی ارے اممہ تو کچھ بھی سننے سے پہلی ہی مرنے کو تیار ہے کچھ بتا دیتی تو بلکل ہی مر جاتی اور خالہ خالہ تو کسی کام کی نہیں ہے کسی کام کی ہوتی تو میں آج یہاں بیٹھی ہوتی ہم تو اب لڑکا غائب اگر اس نے تمہیں طلاق نہ دی اور اس کے باپ نے اسے پاکستان سے باہر بھیج دیا تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے ممکن ہے کل ہی میں نے یہ خلا دلوائی ہے لیکن اس کیس میں مسئلہ یہ تھا کہ لڑکا طلاق دیے بغیر باہر چلا گیا تھا مہر بہت بڑا تھا گرد میں مہر ادا کرنا پڑتا ہے میں تو زلفی سے نہ طلاق لوں گی نہ خلا بلکہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں گی یہ کیا پاگلپن ہے بیٹھے بٹھایا میرا گھر اجاڑ دیا اس نے اور ویسے بھی سب سے بڑکے ایک یہ وہ مجھے دلو جان سے چاہتا ہے دل تو چاہ رہے کہ کھینچ کے تمہارے موپے تھپڑ مارو یہ کیسی محبت ہے وکیرہ انٹی بس آج رات کو مجھے رہنے کے لیے جگہ دے دیں اپنے گھر میں پھر صبح ہوتے ہی مری کے لیے نکل جاؤں گی تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ لوگ مری میں ہیں یہ لوڈ چھیڈنگ شروع ہو گئی ہے نا تو زلفی کے اببہ جیسے بڑھے امیر لوگ پرانے فیشن والے گرمیوں کی چھٹیں وہیں گزارتے ہیں بس اب ڈن ہو گیا میں مری جا رہی ہوں آپ بتائیں آج رات رہنے کے لیے جگہ مل جائے گی ہاں ہاں ہو جائے گی ارے یہ ہوئی نا بات دے تالی صرف آپ ہی میرے کام آتی ہیں باقی سے سب ایک دم بیکار ہیں چلو چلو جی جی سرکار میں نے کہا نا بہت زیادہ برا بھلا کہہ رہی تھی آپ کو چاہ اکیلی تھی وہ نہیں نہیں سرکار اس اکیلی کے بس کا کام نہیں ہے یہ بہت ہی فتنی ہے بتا رہو نا آپ کو بہت ہی فتنی ہے یہ کہہ رہی تھی کہ سپون کا سانس نہیں لینے دے گی آپ کو دمکیاں دے رہی تھی اس کی یہ مجال آج تک کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہے جو مجھے دمکی دے سرکار مجھے لگتا ہے ضرور اس فوٹوگراپر کا ہاتھ ہے اس کے پیچھے اسی کے دم پہ اچھل رہی ہے اور تو سرکار بہت گندی گندی گالیاں دے رہی تھی بتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے پیچھے کوئی بھی ہو میں دیکھ لوں گا ٹھیک ہے فکر نہیں کرو بائی ڈالنگ کیسی ہو بہت گا نہیں نہیں میں تمہیں کال کر رہا تھا وہ ڈالنہ نہیں مل رہی تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت دمکیاں کیوں دے رہی ہو ڈالنگ کیا ہو گیا ٹھیک ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے بیاں مجھابا فکر ظخیت رہے واہ شہدہدے مانگیتر یہاں اور بیوی وہاں تم تو بڑے چپے رستم نکلے اب مجھ سے بھی کیا نارازگی آپ نے ایک معصوم بیچاری اور غریب لڑکی کے ساتھ اچھا نہیں کیا بیچاری نہ وہ معصوم ہے نہ غریب ہے نہ بیچاری ہے اس نے بخشی جی کو فون کر کے دھمکی دی ہے کہ وہ مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دے گی وہ آزاد ہو گئے اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے بھائی بلکل ہے اس جیسی لڑکیوں کے ہزار اچھانے والے ویل بیش ہرز ہوتے ہیں ایک وکیل آیا اور اس کو نکال کے لے گیا کہیں اسے یہ تو نہیں پتا کہ ہم یہاں پہ اسے پتا ہے کہ ہم کراچی میں نہیں ہیں گاؤں میں نہیں ہیں اس جیسی شارپ اور چالاک لڑکی کے لیے اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ ہم یہاں ہیں اس کا کچھ کرنا پڑے گا باب سام یہ کوئی ایسی بات نہیں جو آنٹی سے نہیں چھپائی جا سکتی ایسی بات نہیں ہے کیا ہو گیا ہے آپ کو جانتے ہیں وہ کس قسم کی ایڑکی ہے اگر ماما کی اس سے ملاقات ہو گئی نا ایل نیور بی ایبل تو فیس ایر اگین آئیشہ تم اووریائٹ کر رہی ہو اس طرح کی باتوں پہ میں اسے نہیں کرتا ہوں اتنی سی بات شادی ہوئی بھی ان کی جانتے ہیں آپ یہ جو حرکت ذلفی نے کی ہے اس کو شادی نہیں کہتے چکر کہتے ہیں ہو جاتا ہے چکر لفظوں کا کھیل آپ کو پتے ہیں مجھے بابا سام نے بتایا ہے کہ ان کا نکاح ہوا گا ہے شاید کی کیارکت بھی مجھے تو ملوم نہیں وہ ٹھیک ہے میں بابا سام سے بات کرتا ہوں پھر میں تمہیں بتاؤں گا تم تینشن مت لو اے ہمیں کچھ کل لوگا مجھے کچھ کل لوگا اے ساکا پاک کفی چل مجھے کل لوگا دیکھ لوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے معاملہ اس وقت تک نہیں سمٹے گا جب تک اس لڑکی کو طلاق نہیں ہوتی اور اگر طلاق دیے بغیر یہ کام ہو جائے تو وہ بیسے وہ مر بھی تو سکتی ہو جب تک تاری مع بوئی داد تنویر اوکے تنویر وہ کوئی معمولی لڑکی نہیں ہے ایک پاگل لڑت ہے آئشہ بتا رہی تھی کہ آپ نے اسے نکا نامے کے بارے میں بھی بتایا میں نے تو اس کو ڈرانے کی بہت کوشش کی لیکن اس نے کہا کہ اس کا تو نکا ہو چکا ہے میں نے چیک کیا تو نکا ریجسٹر تھا داد مہر کتنا ایک کروڑ روپیہ ٹین ملین روپیز کین یو امیچن میں نے اسے کہا کہ لاکھ دو لاکھ روپے لے لے لڑکے کا پیچھا چھوڑ دے پھر تو مانگی ہوگی وہ مانگی چھوڑی لیکن میرے پیچھے مانگی لڑی گونڈے گر میں نے اسے کہا کہ دو لاکھ پچیس تک لے لے بیل دکھ نہیں کیا بابا صاحب وہ رقم لے کے بھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گی بار بار ہمیں بلیک میل کرے گی تم ایسا کرو غزالہ کی امیگو لے کر یہاں جاؤ ہم کوئی مناسب وقت دیکھ کر شادیاں نکاح کر دیتے ہیں ٹھیک ہے میں نے آئیشہ سے بات تو کی تھی لیکن اسے اس لڑکی کا خوف تھا اچھا جی ہاں تم نے دروں کپنے رکھ لیے بتا نہیں وہاں کیسا کمرا لگے بیشی دوا کا تجربہ ہے نا رکھ لیے مرے کمانڈو جیکیٹ اسی میرا خیال تھا کہ تم کانونی جنگ کرو گی یہ کیا بات کر رہی ہیں آپ یہ جو آپ کا کانون ہے نا وکیل آنٹی کمزور لوگ کے لیے اور میں ہوں ایک دم بحضن کانون محضب لوگوں کے لیے ہوتا ہے ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتے ہیں کہ بہادری میں اور بتتمیز ہی میں تھوڑا سا فرق رہ جاتے ہیں بلکل ٹھیک کے رئی ہیں ایسے بتتمیز لوگ ہیں نا یہ کانون کے ہاتھ نہیں آنے والے اچھا چلو تم اپنی فائٹ کرو اور کبھی بھی میری زورت پڑھے نا بلا تکلپ بتا دینا نہیں میں نے آپ سے کبھی تکلپ کیا ہے اچھے اللہ حافظ سنو آج کل سٹیٹ کرائیں بہت بڑھ گئے ہیں ذرا احتیاس سے میرے پاس کیا ہوتا ہے جو کوئی لوٹے کا میں تو خود دس بندوں کو مار گرا ہوں پھر بھی موتاد رہنا اللہ حافظ اللہ حافظ تم لوگوں کی آپس میں لڑائی ہے اتنی خاموشی کیوں ہے نہیں تو تو پھر آپس میں کوئی بادشاہت کرو اتنا اچھا موسم ہے میرا موڈ نہیں ہے واک اچھا پھر آپ ایسا کی تھی ہے کہ گزالا کو لے کر چھانگا گلی چلے جائے گی لانچ کے لیے میں نے بکنگ کروا دی تو آپ لوگ پسا چلیے ہاں مجھے ضروری کام ہے وہ آنٹی کے آنے کا بھی تو انتظام کرنا ہاں وہ امہ بتا رہی تھی کہ آپ لوگوں نے بلوایا ہوا ہے وہ ضرور بابا صاحب کا دل چاہ رہا تھا کہ خاندانی روایتوں سے ہٹ کر کچھ کیا جائے تھرلنگ سی شادی کی جائے چلوشے دادے تماریشے دادی بوروری یا دکیز لے گو چلیے آپ ماما میری بات کو انڈرسٹینڈ کرے میری شادی کے وقت حالات کچھ اور تھے میری ساز زندہ تھی اور تنویر کے مزاج میں بھی فرق تھا اسی بات سے تو ٹھٹک رہے ہیں آخر زلفی کے مزاج میں ایسی کیا غلط بات ہے غزالہ نے مجھے بتایا کہ اس نے منگنی کے کڑے لچا کے جولر کو دے دیئے تھے وہ چھوٹا ہے نا اس لئے ایسی باتیں کر جاتا ہے آپ میری ماں نے اور یہاں آ جائیں دیکھو آئیشہ کہاں تو روایت تھی کہ لڑکے اپنی سسرال تک میں نہ آئیں اور کہاں یہ کہ لڑکی کی ماں اپنے سمدھیانے میں جا کے ڈیرے ڈال دے اوہو ماما روایتیں تو تب قیم رکھی جاتی ہیں نا جب اولاد سمجھدار ہو تم پھر وہی بات کر رہی ہو کس کے مزاج میں سمجھداری نہیں ہے اور کیا بات ہے پلیز ماما غزالہ کی بات چھوڑے اب یہ سمجھے نا کہ میں بلا رہی ہوں میری خاتے را جائیں نا پلیز اچھا بھئی آ جاؤں گے آ جاؤں گے تھانک یو ماما تھانک یو خدافرس شکر ہے آئے شاہ جہان میرے سر میں درد ہو گیا ٹک کے بیٹھ جاؤ ایک طرف آئے آپا دل کو تو جیسے پنکھے لگے ہوئے صبح سے بائی آنکھ پھڑ کرے یہ میری آئے تو ایسا کرو میری علماری سے شربت مفرع قلب نکال کے پیلو کیا کروں آپا دل ٹہر ہی نیرہ ہے برے برے خیالات آ رہے ہیں دیکھو بھئی اگر یہ خیالات جگنوں کی طرف سے ہیں تو انہیں نکال دو وہ تو اس قدر ڈھیٹ لڑکی ہے کہ کوئی نہایت ہی برا انسان اس کا کچھ بگار سکتا ہے عام انسان کے بس کا کیس نہیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ میری بچی کو کوئی برا آدمی ملے اب یہ دیکھو نا شاہ جہان کیوں پھڑکتی ہے تمہاری محبت خود تو جس کو جو چاہو کہلو اب کل کشو کو تم نے خوب سنائی وہ بیچاری اپنا سمہو لے کے رہ گئی پورا نہیں پلٹ کے واپس چلی گئی اس کا شہر نہ جانے اس کو کیا کچھ کہتا ہوگا لیکن تمہیں تو بس جگنوں کی پڑی رہتی ہے کیا کروں آبا ماجو ہوں اس کے اندھی محبت ہے بھئی یا تمہاری ہم نے تو آج تک ایسی کوئی لڑکی دیکھی نہیں جو کود کود کے نکاح پہ نکاح کرتی پھرے نہ بڑوں کا لحاظ نہ دنیا کی پرواہ حجیب بات ہے بھئی موسیقی جا عائشہ نے بات کر لیا آنٹی آ رہی ہے that's great مچاتا ہوں کہ the deal should be done معاملہ جلد اس جلد سمٹ جائے سمجھیں سمٹ ہی گیا ہے نہیں نہیں معاملہ اس وقت تک نہیں سمٹے گا جب تک اس لڑکی کو تلاک نہیں ہوتی اور اگر تلاک دیئے بغیر یہ کام ہو جائے تو کوئی سکتا کو مردی تسکتیو